بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک ارادوں کو منٹوں میں خاک میں ملایا جا سکتا ہے جی ہاں مازین اگرامی آج کس ویڈیو میں ہم پاک آرمی کے پاس اے وان ہنڈرٹ راکٹ لانچر کے بارے میں آپ لوگوں کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان نے کیسے ان کو ٹی او ٹی کے تحت اپنے ملک میں ہی تیار کر لیا ہے اور اس راکٹ لانچر کو کب سے پاک فوج استعمال کر رہی ہے یہ راکٹ لانچر ایک وقت میں کتنے مزائل سفائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے فائر کیا جانے والے مزائل کی رینڈ کتنی ہے اور ان مزائلوں کا ویٹ کتنا ہے اور یہ کتنا وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے مازین اگرامی اس کے علاوہ اس پر بھی ڈسکاس کریں گے کہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جوید باریوہ کی اس راکٹ لانچر کے بارے میں کیا رائے ہیں مازین اگرامی ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ان نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہ آسانی ملتا رہے مازین اگرامی اے وان ہنڈرٹ ایل آر ایل ملٹی راکٹ لانچر چائنیز اکیڈمی وہیکل ٹیکنالوجی کا تیار کردہ ایک شاکار ہے چائنہ نے اس کو تیار کرنے کے لیے اس ملٹی راکٹ لانچر کے پروگرام کا آگاز انیس سو ستانوے میں کیا تھا جو کسند دو ہزار کے آخر میں تکمیل تک پہنچا مازین اگر اگر اس پر بات کی جائے کہ چائنہ کو اس ملٹی راکٹ لانچر کی کیوں ضرورت پڑی اور اس پر کام کیوں شروع ہوا تو ناظرین اگرامی چائنہ نے انیس سو ستانوے میں رشیہ سے سمارٹ نائن کے 58 راکٹ لانچر حاصل کیے تھے جس کے لانچر پر بارہ ٹیوبز لگی ہوتی ہیں جو کہ سمارٹ نائن کے سمارٹ 58 راکٹ لانچر خواہی کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اس میں ٹرمینل گائیڈنگ سسٹم کے ڈوال کلر سینسر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے مزائلوں کو اپنے ٹرگٹ کو نشانہ بنانے اور دوسرے گائیڈنگ مزائلوں سے بچنے میں مدد فرام کرتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ سمارٹ نائن کے 58 راکٹ لانچر کے 36 یونٹ پاکستان کے پاس بھی موجود ہیں جو کہ ٹی او ٹی کے تحت اے وان ہنڈرٹ راکٹ لانچر کی بیس پر حاصل کیے گئے ہیں اور چائنہ اس مزائل کی پرفارمنس کو دے کر بہت امپریس ہوا کیونکہ چائنہ شروع سے ہی دوسرے پر ڈیپینڈ ہونے کی بجائے خود دینساری پر یقین رکھتا ہے تو اس لئے سمارٹ نائن کے 58 کے مقابلے میں اس جیسا مگر اس سے بھی مارڈرن اینڈ ڈینجرس راکٹ لانچر 2000 میں متعرف کروا دیا جسے اے وان ہنڈرٹ ایم آر ایل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ماظرین اگر اے وان ہنڈرٹ کی سپیسیفکیشن پر گور کیا جائے تو راکٹ کالی بار 300 میلی میٹر ہے جبکہ اس کی لمبائی 7.3 میٹر ہے اور ایک راکٹ کا ویٹ 480 کلو گرام ہے ناظرین اگر اگر اس کے وار ہیڈ لے جانے کی کیپابلیٹی پر بات کی جائے تو یہ اپنے ساتھ 2035 کلو گرام سے لے کر 300 تک کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور اگر اس کی رین کی بات کی جائے تو اس راکٹ کی رین 40 سے 100 کلو میٹر ہے اس لانچر پر 10 ٹیوب لگائی گئی ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں دشمن پر 10 راکٹ داگنے کی صلاحیت سے لیس ہے اور یہ راکٹ اور یہ اگلے 10 میٹ میں مزید 10 راکٹ فائر کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کو 10 میٹ میں ریلوڈ کیا جا سکتا ہے اگر اس ٹیوب کا ٹرک کی رفتار پر گور کیا جائے تو یہ 60 کلو میٹر فی گھنٹا کے سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کے لیے ڈیزل اویلیبل ہو تو یہ 650 کلو میٹر مسلسل سفر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے مازین اگرامی اگر اس کے ویٹ کی بات کی جائے تو اس وحیقل کا اپنا ویٹ 21 ٹن ہے جبکہ یہ 22 ٹن کے لوڈ کے ساتھ ہائی سپیڈ کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اس وحیقل پر 10 ٹیوبز لگائی گئی ہیں جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان 10 ٹیوبز کو کھالی کرنے میں 15 منٹ درکار ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں مجود راکٹ فائر کیا جا سکتے ہیں اور 10 منٹ کے وقفے کے بعد اس کو ریفول کر کے دشمن کی تباہی کا سبب بنایا جا سکتا ہے مازین اگرامی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس لانچر کو کوئر آف آرچڈی کا بازابتہ حصہ بنایا گیا تو جرنل کمر جوید باجوا نے تمام انجنئرز کی خدمات کو سراحا اور دل کھول کر شکریہ ادا کیا مازین اگرامی آج کی انفارمیشن کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کی اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان